موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی ہماری آج کی پہلی مہمان جوڑی ہے مشہور فاشن ڈیزائنرز تو تشریف لاتے ہیں فادی اور ایمان موسیقی موسیقی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ڈریس پہنا ہو اور بڑا پیارا کلر پہنا ہو ہے آپ سے مزید بھی ہم پوچھیں گے کہ ان سردیوں میں کون سے فیشن ان ہیں اور خاص طور پر چکے شادیوں کا سیزن ہے تو اس سیزن میں خاص طور پر ڈریسز کی خواتین کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ سے مزید بات کریں گے ہمارے پاس کچھ موڈلز بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تشریف رکھی آپ ہماری دوسری مہمان کسی تاروف کی مہتاج نہیں ان کا نام ہی ان کے پہچان ہے پاکستان کی سفی ابل کی گلوکارہ ہیں تو تشریف لاتے ہیں the one and only ہمیرا ارشاد ہمیرا جی کیسی ہو مہرا جی بلکل ٹھیک 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 آپ چناہیں آپ کیسی بلکل ٹھیک 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 ہمیرا جی ایک بات بتائیں جی آواز تو آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ کی بیوٹی کا راز کیا ہے ہی ہی بیوٹی کا راز بس دل کی سفائی آہا یہ باہ جلتی نہیں ہوں کھڑتی نہیں ہوں کسی جھوٹ نہیں بولتی اور بہت بہت پیور ہارٹڈ وہ میں ہوں میرا جی آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی شو میں تشیف رکھیں شایٹا چاچا وی جدو چوری کر کے آندا آمین چاچی نو کہند یار تیرے ملنے لئی یار تیرے ملنے لئی ویسی ڈاکے مارکے آئے یار تیرے ملنے لئی ویسی ڈاکے مارکے آئے ویسی ڈاکے مارکے پتا ہے گانا جیڑا نا توڑی چاچی شادی تو پہلے میرے لئی گاندی ہی اچھا یار تیرے ملنے لئی اسی کھاکے چھوڑ کے آئے پہلے تو تیرے بچے سی نا چاہتے ہیں پہلی شادی آپ لوگوں سے ہم گفتگو کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو کچھ موڈل سے ملوانا چاہتی ہوں جن کو آپ سے بڑا گلہ ہے انہیں اپنے شوٹس پہ نہیں بلاتے ان سے اپنے ڈریسز کی موڈلنگ نہیں کرواتے تو بزرہ آپ ان کے گلے شک پہ پہلے سن لیں پھر آپ سے مزید بات کرتے ہیں تشیف لائیے جی سٹ آن یہ آپ کرسیاں کیوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہر کم آپ ہی کر دیا نے جتھا انہ دی موڈلنگ ہو دیا نے اپنا ریمپ بھی آپ ہی چک کے جان دیا لیٹا میرے موڈے دے انہیں گارڈر جی آئے دے موڈے دے انہیں چھوٹی رہے انہیں کارپیٹ چکے ہیں اندھر جیڑا ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاندے ساتھ ڈے لیں ویسے با جی میں انہوں تا دیتے بڑا گلا ہے کیا؟ انہیں انہیں انویٹ تُس ہی کر دے ہوتا ہے ساننوں فیشن شو ہوتا ہے کیوں نہیں بلاندے کی کمی ہے ساتھ ڈے جا کمی نہیں زیادتی ہے تو نہیں ہم آپ بھی تیز ہوتی جا رہی ہیں بہت زیادہ یہ یہ گلدہ ہمارا جی نہیں چواب دینا دے دست ہو جی یہ آپ کو چانس دے نہ دے میں دوں گی آپ لوگوں کو چانس آپ نے گانے میں موڈلنگ کروائے نا یار تیرے ملنے نا اسی چاہ ٹے کھول گیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد موڈلنگ میں آپ کو بلاؤں گی اسی اس طرح نہیں ہوں دیں ہاں سی واپسی دے نا تُسی سانوں تھوڑے چاول تے کٹیا فروڈ بھی دے نا انشاءاللہ جس دن چڑے لاندی شاہتی ہوئی چڑے لاندی شاہتی ہوئی چڑے لاندی شاہتی ہوئی چڑے لاندی شاہتی ہوئی دن تے بلکل نہیں آ سکتیاں کیوں کہنا نیا عبدالن بڑنا چلو نہیں اٹھو چلیے جتے سا ڈیزت نہیں ہوتے اسی رہنا ہی نہیں ہے گا تے خبردار اگر کوئی سانوں روکے تھے چلو اوے کھے تنو میں کہیا سی نا کسے نے نہیں روکنا سانوں اپنیاں موڈلاں آپ بلاو توسی بھی مہراجی اپنی موڈل بلاو اسی نی اتھ رہن دیاں چلو بے جو نہیں ہون ساریاں ترلے پاؤن لگ پئیاں پہلو تے انکری میں نو اکھاں کھاں چکہ رہی تا نو مولا دا واستہ بے جا بے جا مہراجی تے تیری صحیح بیستی بھی نہیں ہوئی بے جا صحیح بیستی کےڑی ہون دی تو اسی نو آکے بیستی کر دے اسی نو آ تو آکے بیستی کر دے مہراجی پلا کیوں آج میرنا انہی اشراارتہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں میرے والاں تو جیلس نہیں اے ہو جے مو تے نا چپیڑ کوئی نہیں مار دا جیلس کون ہوئے اسلام میں کرسی وگاتی مار نہیں جے تو ہونسا ڈیک اچھی کرائی تے مہراجی میں نو انہا پروٹوگول دے رہی ہے تو تے سڑ مڑ گئے ہیں بلکل بیٹھا رہے ہارے وکیل آلے کپڑے پا کے اے ہو جا وکیل آدالت باہر خلوتا ہوئے نا پچھے تیرا کی مسئلہ کچھ نہیں بارش ہو رہی میں اس لیے سینج خلوتا ہوں اور بتاؤ فادی فیشن کی دنیا میں کب انہی ڈلوارے ہو مجھ سے آہ اس دن انشاءاللہ جس دن میں گرنیڈ خریدوں گا اے چھوٹی بے خوئے نو موڈلنگ چرا خلو نہیں اس کے ہاں اس کا بنتا بھی ہے نلکیا رہے تا گیتا بھی تورپین دیا چھڑ کے ایمان این فادی آپ سے ہم سے یہ جانا چاہیں گے کیونکہ خواتین بھی بڑا انٹرسٹ رکھتی ہیں چیز میں کیونکہ سردیاں بھی ہیں ویڈنگ سیزن بھی چل رہا ہے کیا چیز اس وقت سب سے زیادہ ان ہے ویسٹرن کی طرف بہت زیادہ روجان ہے ویسٹرن کٹ لائن بہت پسند کی جا رہی ہیں پہلا دور تھا ایمبیلشمنٹ کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا چمک دمک بیٹس پرل سیکونس اب تھوڑا انگلیش سٹائل ہو کٹ لائن خوبصورت ہو کلرز خوبصورت ہو بٹ ایلیگینٹ ہو ویلویٹ بھی چل رہی ہے بہت زیادہ ویلویٹ تو ہمیشہ سے میرے خیال سے اگر آپ اپنی ہم اپنی امی دادی اور ان کو دیکھیں تو اس لیول سے وہ سٹارٹ ہے اور ابھی تک سٹیل بہتین ہے اور سب کا ہاٹ فیوریٹ ہے ویلویٹ اچھا فادی ایمان نے خواتین کے حوالے سے تو بتا دیا مردوں کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ کیا چیزیں اس وقت ٹرینڈ میں چل رہی ہیں روٹین میں تو آپ دیکھ لیں تو مرد زیادہ جو ہمارے پاس ایسے ڈیزائنر آ جاتے ہیں وہ ٹری پی سوٹس کے لیے آ جاتے ہیں شیروانی کے لیے آ جاتے ہیں پرزمن ویرہ کے لیے آ جاتے ہیں شادی ویرہ کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے لوگوں کا اپنی بچت کی پڑھ جاتی ہے ان کی میسس کے خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایمان کے پاس آ جاتے ہیں ہاں پھر ایمان کی طرف آ جاتے ہیں نہیں تو جی شادی دیاں دے گا بھی پکاؤں دے ہو کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھوں کی بھی ڈزائن کیا جاتے ہیں ساڑھی باجینو باجینو فنکچنل لے آ کے دے ہو نا پھر ڈانس وانس کروانا ہے تو یہ میری چھوٹی سسٹر بہت اچھا ڈانس کرتی ہے تو فا قبول ہے ہمیں سرکار آپ کا تو فا قبول ہے ہمیں سرکار آپ کا ہمیں دے پیار آپ یہ کیا تھا یہ ساڑھی پرفارمس دا ٹیزر ہے پھر ایسے کھل کے کیوں نہیں نیچ دیں گیا انہا دے مرشدہ نے انہا دے ڈانس بننے مہرا جی آپ ان کی میچنگ چک کریں سانڈالز کتنے میچنگ انہوں نے پہنے میں بہت ہی یہ ہلکے سے سلجے ہوئے پھلے ہلکے سے سلجے ہوئے بھی لگ رہے ہیں میچنگ تو کی وی یہ میچنگ ہے ہمیں نہیں انہوں نے پتہ شہوس میں کتنے دل ہے دیڑھ سو دے دل میں کیاس نہ کویکھنڈے آئی مہرا جی فرید ہے شہوس نے میں نو تے لگا شاید موت دے خود ہے اندرو کسا نے سو دے ہمیرا جی دو سال کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروپر شادیوں کا سیزن شروع ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے کوئی بھی ایونٹس نہیں ہو رہے تھے اب جب پروپر ایونٹس سٹارٹ ہوئے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں آپ کے ایونٹس ایونٹس ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ذرا کووٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ نکلے ہیں باہر اور لوگ جو ہیں اب تھوڑا سا ٹرینڈ ہوا ہے کہ لوگ ہی کٹھے ہو رہے ہیں اور خوشیاں جو ہیں وہ پھر سے واپس آ رہے ہیں ابھی نیو یئر کا بھی گزرا ہے نیو یئر پہ تو سارے پنجاب میں شوز جو تھے وہ گورنمنٹ نے کینسل کر دیئے تھے اچھا ٹوٹلی اے سیزن دے ویچے سارے فنکار بیزی نے صرف تینے لوگ نے جڑے ویلے نے اچھا کون سے اے اپنے سجے آتھ ویگ لوگ وے تو ویلا وے تیرا پیو ویلا وے تیرے پیو ویلا وے تیرے پیو ویلا وے تیرے پیو ویلے ویلے پوڑ جنہ اے ہو جا شیشے کے کھلو کے کہہ رہے ہوں کہ کامتے جایا کر چوڑا کدھو تاک پھو پھیدے کرو کھائیں گا تیریر کی شیشے دے کے کھلو کے کہنے دے پتہ نہیں کی گلے تین دن تو میں بندہ بندہ نہیں لگڑا گئی اسی کے تھے ساڈے کو تے اللہ دا شکر ہے شو بزنس اے نا کام میں جڑا رہے ابدا نا اے جڑی ساڈی صاحب تو چھوٹی ہے روز سٹوڈیو جان دیجے تے واپس آ جان دیجے خبردار میں لانتیا جے میری چھوٹی پہن کش کے آ دیں اے تے جنہ دے سٹوڈیو نا جاوے شوٹنگ شروع نہیں ہوں دی کیمرا ایدھے گولن دا اوڑا کیمرا ایدھے گولن دا دفتر دیجے اگلی کوڑن دیجے باکہ یہ چھوٹی بڑی زیاری لی ہے ہاں اے نو مچھر لڑ جائے نا تے مچھر نو آپ ڈینگی ہو جاندہ اسلام نتھیر ہے خبردار جے ساڈی کچھی کرائی تے اسلام نتھیر ہے خبردار جے ساڈی کچھی کرائی تے اسی یہ تے روڑا جروکا اسی تے جتے جانیاں ساڈی کچھی ہوں دی ہے پکی تے کدے ملی ہوں دی ایک جگہ تے ہوئے گی پکی کدے پکی تھٹی کدے سونے موچھا تُس ہی پولیاں پولیاں جگتا کار دی اسی سخت بھی کر لنے سخت کی سیمٹ پا لیندے ہو او پھر انج کر کے ماری دیانے جگتا اے میری چھوٹی پیننو اپنے گانے ج پاہو اچھا کی کاری اینو گانے ج پاہو اچھا کی کاری اینو گانے ج پاہو ایک کم مہنگی ایدہ نالاتو ہے روزما جی فادی بھائی منا کرو او میسج یہ کر رہے ہیں کہ لکھ لانتو آٹی زندگی تے تفاہ ہو جائے اچھا جو اڑ پہ ہے جو اگے پتہ نہیں پھر لوک ڈاؤن لگنائیں ویلکم بیک ناظین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تاروں سے کریں باتیں گفتگو کے سلفلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا اچھا ایمان فیشن کے بارے میں تو بات ہوتی رہے گی کچھ ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں آپ دونوں کی لاپ مارش تھی یا رینج مارش فادی جواب دیتے ہیں پہلے بھی اس کے لیے امی نے دیکھا تھا ایک شادی کے پر انہوں نے ان کو ایمان کو اور اس کے بعد تھوڑا سا میرا بھی ذہن بنا دیا میری ہائیٹ کی وجہ سے پسند کیا گیا اور وہ ہائیٹ کی وجہ سے امی کہتی کہ جی لڑکے کا قاتل اچھا ہے تو میرا بھی اچھا ہے ہاں ہم نے شادی کرنے تھی کوئی گوڑیاں نہیں لوٹنی تھی سیم میری چھوٹی تھی یہ بھی آئی طبیعت ہے جو ان کے انہوں ہیں نا ان کی والدہ نے ان کو شادی پر دیکھ کے رجیکٹ کیا تھا ساری بات بن گی سی تھوڑی سی بات پر بات رہ گئی وہ کیوں انسی باجی بتاؤں انہوں نے کہا دو بکھو کڑے لمن یہ تھی انہی کا گٹھی ہے یہ سورے انہوں نے کھانا ہے انہوں نے کھانا ہے فادی ابھی آپ نے کہا کہ امی نے پھر آپ کا بھی ذہن بنا دیا تو ملاقات ہوئی کب ہوئی ملاقات پہلی ملاقات میرے خیال شادی کے ٹائم پہ ہوئی تھی شاپنگ کے ٹائم پہ ہوئی تھی پھر بات چیت کیا ہوئی جب ملاقات ہوئی آپ نے کس طرح سے بات چیت شروع کی کیا کہا کہ کل پر سن جو نکاح ہوئا ہے اسی سلسلے میں بات کرنے نہیں وہ میں نے بیاد دھیانی کے لیے ان کو کال کی تھی کہ ہمارا اب نکاح ہو گیا ہے اب ہم باہر مل سکتے ہیں کیوں یہ مان نہیں رہی تھی ملنے میں بلکل بھی نہیں ہماری فیملی میں بسیکلی ان کی فیملی میں ہی وہ میری فیملی کے اندر بھی ایک عورت بھی ایسی لڑکی نہیں ہے جو باہر کام کر رہی ہو دیکھو نا امیر لوگن یہاں تو پہلے ملاقات کی تیک دوسرین ویکھیاں انڈرسٹیننگ ہو گئی میرا تیتا ہڈیچا چیزا بیا ہویا نہ ان میں انہوں نے ویکھیاں نہ میں انہوں نے ویکھیاں بس پہلے دن میں کونڈ چکیا وہ تھلے پکا سگر ڈاگے بیٹھی ہوئی اور اینا نے بھی انہوں نے منہ نہیں کی تا کہ انہوں نے اس گالتے ان پکی روی انہیں پرچوئی ڈاگاڑ لے انہوں نے بچیاں دا کچھ نہیں بنایا بہت سگرٹ ہی بنائے ازماں جی میری بھی لاو سٹوری بیل کو لے اس طرح دی سی جویں آپ پی دی تے پائن دی نہیں سی اچھا ہاں میرے بھی انہوں نے مجھے فون پہ کہا تھا ہماری شادی ہو نیوالی چلو شاپنگ پہ چلتے آہ انہیں کیا میں شاپنگ تے نہیں جانا ہوں میرے لیے سگرٹ لے جائی وہ بھی اگو ہے ٹیٹھ ہونے کا لیا اپر دے پاہے ہماری تے میں آپ دیکھیا سی میرے سامنے انہوں نے انہوں نے کو پیسے بنگے سی کہ جانو میں نیپال لڑ جانا مجھے پیسے دو میں نے ویر پھڑا کے کہا یہ لو یہ جانو ٹنڈ کروا کے مہرہ جی انہیں شوکی نہیں کرنی تُسی تے بہت زیادہ شوکی کر رہے اسی انہیں بھی رہیاں گذریاں کہ ویر پہ لائکے ٹنڈ کر آ لئیے تو زیدہ دس سو بھی لائکے کروا سکتے مہرہ جی لگتا ہے آپ کی ایمان سے کافی پرانی دوستی ہے کیا یہ ذاتی دوستی ہے یا پھر ڈیزائنر اور سنگر والا تعلق ہے جب بھی کسی کے ساتھ تعلق بنا ہے دوستوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ بلکل ایک فیملی والا تعلق اور ایمان سے میری بہت پرانی دوستی تو نہیں ہے شاید سال دو سال سے میری ان کے ساتھ دوستی ہے لیکن ہم لوگ ایسے ہی ہیں جیسے ایک فیملی کی طرح تو ایمان نے ہمیشہ بہنوں کی طرح اور فادی بھائی نے بھی ہمیشہ بھائیوں کی طرح مجھے اپنی ہر خوشی میں اور میں نے بھی ان کو ہر جگہ جہاں میں کہیں جاؤں تو ہمیشہ یہ مجھے اور میں ان کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ایمان ہم ہمیرہ جی کو ایسے سلیبرٹی تو جانتے ہیں دوستی میں کیسی ہے یہ میں اسی کا ذکر کرنے لگی تھی جو میں نے پرسنل جیج کی ہے بہت آجازی ہے ان میں ہمبل بہت ہیں اور ان کے اندر بات کرتے ہوئے دعا دینا اور بڑی خوبصورتی سے بات کو نبھانا کرنا کم بولتی ہیں خوبصورت بولتی ہیں سیم میں بھی زیادہ بولتی ہوں تو زیادہ بیستی کرواتی ہوں پھر کم بولتی ہوں تو کم بیستی کرواتی ہوں خوٹی نوٹ آپ پہ ہی انترجمہ کریں بھا جی یہ بھائی کو منہ کریں یا دیکھو میری چھوٹی کو پھر کوئی اشارے کر رہے ہیں میری بھائی آپ کا بھائی ہی آنا ہے جانو ایسا مت کرو نا ایسا فادی کو جو اچھا لگتا ہے نا اسے دیکھے مسکراتے ہیں ایم منے پلا بے کے کیوں مسکر submissions کیوں ایمان نے بھی پینک پینکہ ہے میں نے بھی پینک پینکہ ہے کونے لگ رہا ہے تو یہ ف olds بتائیں گے وہ تے پینک پائیں سنے لگ رہے تو پینک پینکہ پہنچھا ہی لگ ری چاٹے پوٹ دے Leonard جاندیں دفاؤ چلیں لے میرا تماغ گم گیا دیکھو اب بتاؤ فادی میں کیسی لگ رہی پہلے سے زیادہ خوفصورت کیسا والیم آیا میرے ہیرس میں والیم ٹین کی طرح تیرے ہیر چو تو کہی یہ چوہ بھی بڑے ہیں لوکان میرے والنے کا کڑکی ہے کیوں نیش کرنا کرنے ہیں تیرے ارگا کو والنہ سرگم کہی نا اتے پکھے چاہتا دلتا پرلی موڈل ہے نا اے ہو جی نو سارا دن کو فنکشن یا کوئی نا کوئی کامو ملے نا تیرے شامنو اببا جی نو کہیں ڈوین دی ہے اببا جی میں ڈانس کرنے گا تو اسی پیہے سٹھو خبردار اسی ہو نی جنہ تے پیہ سے سٹھے جاندے نا اسی تے لکھا کروڑا ربیاں لہنے جدہ اسی ریم تے تور دیاں اوہ دی مار جانے دی ویسکوٹ ویس کیبل خراب ہوئی سب تو پرلی موڈل نو کچھ نہیں کہنا ہاں ہے ساڑی چاچی اے نہیں نہیں تانو پتا ہی نہیں اوہ دی عزت کرو سب تو پرلی موڈل اوہ کس بجا ہے تو جی یہ آرگنل ہے نہیں ان پایاں انہ دی بیوی ہے اچھا سیکنڈ بیوی ہے اے ہو جی موڈلہ نو سارا دن فنکشن نانا لبے تے شامنو ابلے آنڈے ویچ رہی ہوں سب تو پرلی موڈلی دی نا سرف ایک سوٹس بان دی اے اچھا اچھا وہ سوٹ آپ پالندی وہی سوٹ دی بی بی پالندی اے موڑل اے گارا مال رہی سی موو تے میں کہے اے کی کار رہی ہیں کہ اندھی سکن پولیش اے ہو جی اے موڑل آنے ہوندی ہیں ساہی بھال آلے پاسے اے ہو جی کھا جا سرا ہوندنے میلے منڈی ہیں جی پان لانڈے ہوندنے ہائے ہائے کڑا پان کھانے برا بردہ یا اوچانی ماں ناڑ پوچھ رہوندنے چونہ کننا لانڈے چونہ کننا لانڈے سپاری کنی پونی یہ تے پتی کنی پونی یہ آہ 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 تاہیر بھائی میں نے تو لگ دہ ہے سال چھے مینے تسی بھی پان لانڈے رہے اے ہو جی مار جانے بھی پینڈو میلے ہیں جی پھر رہے ہوندنے دو گلو جریبیاں کھا کے چھے پچھے پاتھموں چھانوں میں تے والاں سارے میلے دیاں مکھیاں پچھے 바�از apro پارلی موڈل تو سی مو دیکھو موڈل آہ آہ ہاتھ مکان کھا لے آہ میں مین مروڈل آہ کسون میرے بندی آہ ل Kabul کسون تاٹے بندی آہ لینے کسون تاوڈے بازیاں لے اے بچکارلی موڈل لیکھ کو اہو جی موڈل نہیں ٹنگی کمیز خی v debut مانسکےٹ آہ ل vacation انہیں ڈاکٹر دیتے کان پالی ایک مریض آیا ہے انہیں کہ دوائی لئی کہ انہیں کہ کنے پیسے کہنے ہزار دا نوٹی لینہ انہیں کہ دوائی لینہ آیا ہے مونڈا بھی آیا ہے انہیں نہیں آیا پرلی موڈل نہیں کال گٹر کو کھلو کے نا وہ چیٹا مارن ڈیسی میں کہے کیوں یا کہ میں ڈٹو میں نو چھیڑ کے نکل گیا آپ بھی مار جانا گٹر دے کوڑ کھلو کے کہہ رہے ہیں آہ میں کہے کی کار رہا ہے کہاں وہ ایک ہی ڈبل آواز آئے گا نرمل اپنے مرشدہ کو گئی کہ میری خواب دے چنگریہ داؤں دے پیر انہیں کہ لندہ پونہ چھڑ دے پرلی موڈل ہے نا یہ بھی اپنے مرشدہ کو گئی انہیں کہیں میری خواب چھو میرے سالے میرے بہنوئی میرے رشتے دار آن دے انہیں کہیں تو اپنی زنانی دے کپڑے پانے چھڑ دے ہوندھو اے کر lên موڈل دا موڈل دا موڈل دا موڈ اے کر جب ہیں باتھ باہاث روم چھو LCD ٹنگی ہوندھی ہے ٹی چاچے دا موڈ ایک کر جب پانے آن دے بcz ve 계 equiv بندی غلوب وہ پرلی دا موڈ ایک کر دے کر ری بندی انہیں وہ پرلی دا موڈ ایک کر جب ہوں تھی پتیلے چھو سوئمنگ پول آپ استثیکردes وہ دے utilize بڭا active ہونvär دو خبتم ہلی ٹھیک خبند دو حسن دید وہ کہا تھا جیڑے تینو ویکھڑا لینو نا تا دان ہی لاغ دنے تینو بڑی بینٹی لاؤن آنمار جانا ہے اوہ ویکھڑا لینڈا گللان کرنڈے ہیں ہاں جی تھوڑے رمال چباؤتے چولپو آئے ہیں اے اولی موڈل دیکھو جو ہے پاگلاں دا کیمرا ہوں دا ہے اے پرلی موڈل ویکھی ہے اے نو اگر فنکشن لاب جائے نا تے موڈل بان کے فنکشن تے چلی جان دی ہے تے جائے فنکشن نا لبے تے ٹینڈے کرا کے واجیاں لے نال ٹر جان دی ہے پرلی موڈل نہیں ہے اوہ اے بندے نو نا فانسی ہو گئی کس گلو؟ اے نا بیا کتا نو نی اے چاچے دے پراہنو بھی فانسی ہو گئی انہ نے کہا تیری آخری خویش کہتا میں نو گٹیں آلی سیڈ تو فانسی دے اے چاچا بھی چڑیا کر گیا کندہ باندر ویکھنا وہ کہن دے تے گلو باندر تے نو آوے کھنا رہے اوہ نا پنا چلی ہے جا چا چا گیا باندر ویکھنا باندر آلے کی آدو بیدے گلو دا رہے تے لو بیکھنا رہے اے اوڑھی موڈل بھی گئی چڑیا کر اچھا باندر لو کہن دی یہ جانو کبرانانا اگلے مینے تاڑی زمانہ تو یہ گیا اے پرلی موڈل نو نا کتا پہ گیا تے اپنی ویگو دے مونج دے کے آپ دوڑ گئی چا چا لندے آلی ریڈی دے مشہور ہی کار دا ہی پنجار پیدا سویٹر بو بھی کٹ گرمیش بھی زیادہ چا چے دا لندہ چا چے دا لندہ ایک جگہ انہیں موڈلنگ کی تی ہاتھ مو سیر پیر سارا کشی کالا ہو گیا او کہا دی موڈلنگ سی جی کولے آدھی موڈلنگ کر کے اے بھی کہہ رہی سی سڑے بھی کٹتے اگ بھی زیادہ بشیر دے ٹال دا کولا موڈلنگ گیتی نال 가는 آنہ کی گیا کی رہا اوہ اوہ ایسا اوہ اوہ اٹھوا میرee اوہ ہم تو آپ کو بڑے زاکش وق سے سنتے ہیں آپ کس گلوکار کو سنتے ہیں میں ویسے سب کو ہی سنتی ہوں جس کا بھی گانا اچھا لگتا ہے میں سب کو ہی سنتی ہوں پھر بھی امیرہ جی کچھ تو فیوریٹ ہوتے ہیں جنہیں آپ ٹائم نکال کے بھی سنتے ہیں مجھے نوسرط پتلے خان صاحب کو میں بہت پولو کھرتی ہوں اور مجھے بہت ان کی گائی کی پسند اچھا ان دنوں کون سا گانا ایسا ہے جو آپ کا فیوریٹ ہے جسے آپ اکثر گن گنا آ رہی ہوتی ہیں گاڑی میں بھی سن رہی ہوتی ہیں اچھا مجھے تو قوالیاں اچھی لگتی ہیں تو پھر میں قوالیاں مگر ہی سنتی ہوں زیادہ اچھا مسلاں کون سی بہت سی قوالیاں ہیں جیسے میں نے بتایا خان صاحب کی قوالیاں بہت ساری قوالیاں جو مجھے بہت پسند ہے اور میں بار بار ان کو روپیٹ کر کے سنتی ہوں تو وہ مجھے اچھی لگتی ہیں ویلکم بیک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اچھا آپ دونوں سے میں یہ جانا چاہوں گی کہ آج کل ہر کوئی فیشن ڈیزائنر بننا چاہتا ہے فیشن ڈیزائنر بننے کے لیے اور اپنا برانڈ ریجسٹر کرانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑتے ہیں ہم لوگوں نے تو بہت سٹرگل کیا بہت زیادہ محنت کیا اپنی بھوگ پیاس مار کے اس پہ ہم لوگوں نے سٹڈی بھی کیا ایکسپیریمنٹ بھی کی ہیں ہم نے پریکٹس بھی کی ہے بٹ اب جو میں پرینٹ دیکھ رہی ہوں ہر دوسری جگہ پہ ہمیں ایک ڈیزائنر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کو ہاؤز نوز نہیں ہے ایک ڈیزائنر آپ کی پرسنیلیٹی کو انہینس کرتا ہے آپ کو کلر کون سا پہنا چاہیے اگر آپ ہل دی ہیں تو آپ کو کیا پہن مطلب ان ساری چیزوں پہ ہم نے سٹڈی کیا اور اگر میں تھرو آؤٹ دیکھوں یا اوورال دیکھوں تو فادی میں زیادہ سپیشیلیٹی ہے ہنڈر پرسنٹ جو کیلیبر ہے میں تو بی ویری آنیسٹ کہہ رہی ہوں وہ ان میں ہے یہ مچھی کے اوپر سے چاننیس نہیں اترتے اس کا آپ نے میں اڈریس بنا کے دینا ہے وہ بننا بھی آپ کے لیے سا اور تو چاننے اترنے اڈریس کیوں پوڑنا تو تیت ویسے دلو تو انہا اچھا اتر جانتے ہیں باہت یہ اقدم تیری مختار ہلگی واض ہو جاتا ہے فادی آپ بتائیے آج کل تو ہر کوئی انٹرنیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے ڈیزائنر بن جاتا ہے اوریجنل ڈیزائنر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو ایک جو بیسے کہ وہ آپ کو انشاءاللہ سٹڈی کرنی چاہیے سٹڈی کے بعد آپ اگر جاتے ہیں پریکٹریکلی کرنا چاہیے آپ کو کام اور پھر اس کے کٹس ہیں اور وہ اویرنیس جتنی ہے آپ کو ایکسپریئنس کے ساتھ ساتھ آتی ہے جتنا آپ کام کرتے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر اب مجھے بڑے اچھی طریقہ یاد ہے کہ جب میں فیشن ڈینڈی سے پڑھ کے نکلا مجھے ٹین تھاوزنڈ روپیز کی جوب بھی نہیں ملتی تھی بلکل بھی لیکن آج اللہ کا شکر ہے آج کام کرتے رہے ہیں محنت کرتے رہے ہیں لیکن کوپی پیس تو بہت زیادہ ہیزی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ روٹین میں کام دیکھیں کسی ڈزائنر کبھی تو اس کو کوپی ڈریسز نہیں ملتے اس کے اندر آپ کو ویرییشن بہت زیادہ ملتی ہے میکسیز ملتی ہے ہینڈ میڈ بہت زیادہ ملتے ہیں لاؤں ڈریسز بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن ادھر جو ٹرینڈ چال رہا ہے وہ تو بالکل ایک شورٹس ہے جیسے آپ ایک شلوار بناتے ہیں ایک کمیز بنا لیتے ہیں بس اسی کے ساتھ ساری چیزوں کو گھمائے جا رہے ہیں یا ایمڈ آڈری کا کام مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ انہیں ہینڈ میڈ کے اندر بہت کام لوگ جاتے ہیں پیٹرن کے اندر بہت کام لوگ جاتے ہیں میکسیز میں بہت کام لوگ جاتے ہیں جو سپیشل چیزیں بنتی ہیں ان کی طرف بہت کام لوگ جاتے ہیں میں تا مداز نہیں ہوں کہ اچھا ڈزائنر بن لی شکریہ بندیا ہے چیزیں چیزیں چاہی دیا ہیں ایک نلکی ایک کینچی ایک مشین ایک جوڑا ایک میکزین میکزین دیکھی جو سیکھیں بنای جو اچھا سوٹ پانڈ میں اچھی بوتھی بھی چاہی دی جو تیرے کول نہیں نیتے ٹنو جیڑے پیتھرا زہ با��ر ملے ہیں میں سارا جہاں ہیں تیرے کول نہیں پھلے پیتھے پیتھے نا پیتھے راں میں رامنا نہیں خاچ نا کی نہیں یہ ایک چھپکلیاں جائے لائے تو آگے ہیں رامنا بیٹھی میں تانو دس چلا اور مارکے باٹھی چلا چلا مرامنا بیٹھا مرامنا بیٹھا ہے جمس وقتا ہے مجھے رامنا مر جانے ہمیں ترشور کم جی پوٹکا ہے مرمان مرمان مار میری باٹھی اگر ٹھیک نہیں ہے گی یہ خیل کو ساڑی کنیسا جے سیٹھتے این نہیں میں زندگی چیری دیکھیں کس اگر ایسی لڑاکی موڈلز آپ لوگوں نے کہیں دیکھتے ہیں ہمیں ان کی واک بھی چیک کرنی ہے جتھے ایسی انہیں کام کر لینے ایسی موڈلنگ نہیں کر ساکتے ہیں اٹھو نیچو ٹی مار کے کام نے بے گھلے موسیقی موسیقی ایک ایڈمی ہے نا جو نہیں مانتے ہیں اے مارجان چھوٹی ٹکے 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 دو اینا چکے ہیں میں پہراندی دے لو پکی رہی ہیں میں نچی نہیں پالا دو واری ڈگی ہلا دنیا عزمان جی دیکھنا میرے پاپ پیچھے تھی نہیں چلا گیا پاپ پیچھے نہیں پاپ آگے 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 کوئی گالی نہیں ایسی حسنی ہے نا میں جدر مارجی کارلما دیکھوں ویچہ میں نو پتہ نہیں چا کہ تسی موڈلنگ کرنی ہے نا ورنہ میں لیلن دی جتیاں تے پلاسٹک بہتران نال لے کے آنا مہی بہتر مواسطنیاں نا میں مونس تیرا میند چپکان، نید دخاہو تیرا ماں خوابہ گا ماں سے باغانیاں بے وہ دونوں تو ٹھیک ہے بٹ آب تھوڑی ڈ شیپ ہے نا تینکیو یہ ہوتی ہے طریف تاریف نہیں مطلب بددی ہیں آپ اپنا پیٹ تو دیکھو یہ دکھا تاریف لگی اس کو سلیم بیلٹ لگا دیجئے گا پھر کیوں میں جاچڑ لگی بھئی ہم لوگ جب آپ کو لینگا پہنائیں گے یا چولی گھاگرا پہنائیں گے تو آپ کی ٹمی کی در کریں گے ٹمی بھی ہوتے جلے جائے کی جتے منی دی امی یہی لیکن یہ شو امیوں کے لیے تو نہیں ہوتا لوگ خوش ہوتے ہیں چیرے دے کے آپ کی واک دے کے اے نا دکھا رہا جیتا دادی بھی کار لن دی تو سی امی دی کار لن دی اے نا دکھا کہنے دا مطلب ہے تو زرہ ڈی شے بھی جسرہ فیصلہ بات چھے ڈی ٹیب نہیں کسرہ ڈی شے آج اے ترہ پوندہ جا نکلے اتھے اگل آنے تا ریٹھا ہوتے جانے آہ اے میرا جی دیکھی جا رہا ہے میں لگتا آج نظر ہی لاک جانگے یا کسی نگت لاک جانگے پ兩ین نگت لگے گا اج نظر نہیں لگے تو نظر نہیں لگ نئی تو ننا رکشہ لگے گا توندے چھے لین رکشہ تینم اگم اید ہم بھائیو میں تو دفیری جانو ہمارے شو میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے انٹرسٹنگ نیوز کا تو آج جانتے ہیں کہ نرمل کے پاس آج کونسی دلچسپ خبریں ہیں جی نرمل بتائیے کیا خبر ہے آپ کے پاس بھارت میں پہلی جماعت کا بچہ پینسل چوری کا پرچہ درچ کروانے تھانے پہنچ سیم چاچے علی سٹوری چاچے دا بھی اکوری صفائی علیہ کوڑا چوکے لے گیا انہیں ہوتے پرچہ کروا کہنے میں ایڈیاں مشکل آنا کوڑا کٹھا کی تا میری تے کول جیدہ تھی ہو سی اولی موڈل بھی پہلے کوڑا کٹھا کر دی اندھی سی توڑے تو سپیشل خوایا سی کہ اس کے علاوہ ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے ایک جگہ تے میں دیکھیا کسی غور رنگ دا توڑا پیا سی میں کیا آ کی کہنے دی فرنچائز اچھا دے کورے دے پیچھے بڑا ہی مارتا ہے اچھا ترینے زرادا سی پورے کمرے جی کڑا کٹھا کر کے دے گارے آسی کچرے میں رہنے دو کچرا نہ اٹھاؤ کچرا جو اٹھ گیا تو پیوش ہو جاؤں گا توبا میری توبا چاچے نو تو کوڑے نال این پیار ہے کار چو بچے کٹ کے نا کوڑا کٹھا کار کے انہاں نگلہ کار دا کوڑیا کی حالی جوز دیا دبیا میرے آبیا میں کہا چاچا تو کمرے دو بچے کٹ کے کوڑا کو کٹھا کار لیا کہنا کوڑے دو بچوں کو کئی واری سائی جوز لاب جاندہ بچے کولو میننو کی لابدہ چاچے تو کچھرے دو بچے پتل بھی لاب جاندہ چاچے تو کچھرے دو نال ایڈا پیار ہے کہ کچھرے دو بیٹھ کے نظمہ سنو دا میں اور میرا کچھرہ اکثر تنہائی میں یہ باتیں کرتے ہیں ہم میں یہ وہ کیوں ہے کب سے ہے اور کب تک رہے گی میں اور میرا کچھرہ اکثر یہ باتیں کرتے ہیں چاچوں تو کورے کے دھیر میں بیٹھ کے یہ نظم بھی پڑتا ہے کونسی؟ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کورا کرکٹ بنایا گیا ہے میرے لیے آیا ہے اس سے پہلے تو ڈس بینوں میں بس رہا تھا کہیں تجھے کٹھا کرکے یہاں لایا گیا ہے میرے لیے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے ایک دن تے ہیں نا کورے دے ہوتے بیٹھ کے ابھی نظم سنا رہا تھا کاش میں تیرے ویڑے کا کورا ہوتا جادووں سے کٹھا کرکے مجھے شاپر میں ڈالتی پھر سمال کے رکھتی پھر مجھ سے باتیں کرتی کاش میں تیرے ویڑے کا کورا ہو ایسے کورے دے بیٹھ کے ابھی جاتا لکھا رہا ہی کبکو پھیل گئی بھو کچرائی کی اس نے کورے کی طرح اس نے کورے کی طرح میری پزیرائی کی کبکو پھیل گئی بھو کچرائی گئی کبکو آیا وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہ ہی بات اچھی میرے پوڑے کی بس یہ ہی بات اچھی میرے پوڑے کی بھو کچرائی بھو کچرائی بھو کچرائی ایک دن کورے دے بھائے گا لالے دا کانا کھا رہا ہے نکاس نکاس سے کبل جہیز میں لاکھ روپے کے مطالبے پر سسرالیوں نے دلھے کی پٹائی کر دی سیم پائی تا ہر آلی سٹوری آپ نے پیانیاں نہیں سی جہاں میں نے اینا ٹوک کرنا جاندہا پہیاں بھلا کنیاں کہیں دا باؤٹی تے میں پھیر لے جانگا فریج تے ٹی وی ساڈے کا ارنے ہی ہے پہ لوگ پہ ہی دے اتا ہر بھائی تے اپنی شادی تے ہر گل تو مار پہ ہیا خان صاحب لوگ کرنا پہلی اسلامی پہ ہی اُدھے چکڑا کرنا پہ نا میں نے لفاف ہی چنا تو وہ اینجن کر کر دے تیری سے چاچنا لڑ پہ ہا ساہر بھائی نے میندی ایلے دین بھی کٹ کھا دی وہ کیوں؟ اینا دے سورے نے ایڈے بڑے بڑے سنگر بلائی اگ گو کہن دے بسیٹ نے اینا نو کڑوں میں آپ گاں مانگا انہاں نے راحت فتیلی نو بک کیتا ہی نہیں گوگو شاہی تو چنگا کوئی نہیں گانگا سارے کام آپ ہی کیتے اپنے ویاد آپ ہی کہن دے ساڈے یار نے بان لے سیرے آپ ہی سیرے بن کے آگے آپ ہی کہنا میندی تانس آج دیجے نچے لڑا تے آپ ہی نچے لڑا تے آپ ہی نچے لڑا پہ آپ ہی ویلا کر آ رہے ہی ایسا تنا پہ ہی پڑی جا رہے ہی جدو انہاں نے گانا شروع کی تا ساڈے یار نے بان لے سیرے او براتیاں نے انہوں چپیڑا ماریا انہیں پھر سافے دے بچ سیرہ بن کے دے پچھے لٹکا کے دے پھر گایا ساڈے یار نے بن لے سیرے ساڈے یار نے بن لے سیرے اوہ روے پہنے جا ریچ پہن جتیاں چمکہ مچے پہن جتیاں چمکہ مچے پہن جتیاں چمکہ مچے پہن جتیاں انہیں اپنے سوریا نو کیا کہ میں نو ٹی وی بھی چاہی دے گڑی بھی چاہی دی تے فریج بھی چاہی دے تو یہ اونا نو کیسطہ تے سمان لے دیتا او ایڈوانس دے کے بنے ہوگے اے دے کو لوگ دو کیسطہ شورٹ ہی اوہ اسٹالمنٹ والے آکے سارا کار ہی خالی کر کے لے گئے تو تو شرمندہ نہیں ہویا اپنے بڑی نو بھی سورے پہی دیتا کہ جو تو سمان نہیں رہا تے تیرہ اتھے کی کام میں طابلہ لو ادھو دیئے اپنے پہکے گئی ہوئی ہے ملے دار پوچھتے ہیں بھی رہے سارا سمان کتھے جا رہے ہیں کہ انہاں مکان چینج کر رہے ہیں اپنی بڑی نو بھی پہکے پہی دیتا میں کہ انہوں کیوں پہجیا کہندہ سمان دے نال آئی سی سمان گیا اسمان نال فری سی ہو بھی فری پھر دوسرا بیا کیتا ہونا نو کہنا میں نو تینٹ راک سمان دے چاہی دے نے تینٹ راک آئے ادھے بھو اگے بجری سیمٹ لا کے نکل گیا